اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز بہت سے عام خبریں اپ ڈیٹس اور بڑی زبردست قسم کی ڈیویلپمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے جناب آج جیسے کہ تیشدہ پروگرام تھا اس کے مطابق ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے میریٹ ہوتل اسلام آباد میں کیا خاص بات تھی اس پریس کانفرنس کی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرتی ہوں اس کے ساتھ جناب آج جوابی پریس کانفرنسز کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور متعدد اور لوگوں کی طرف سے آج پریس کانفرنسز کی گئی کچھ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے ڈیمیج جو کہ کچھ مولانا فضل رحمان صاحب کی انٹرویو اور پریس کانفرنس نے کیا اور دوسرا جو آج پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس اور نیرٹیو نے اڑا کے رکھتی ہے سب کو دھاندلی کے اوپر جو انہوں نے ثبوت اور تمام ترشواہد میڈیا کے سامنے رکھتی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھتی ہیں تو اس کو کور کرنے کی کچھ اتنا کام سی کوششیں ہوئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جناب کے آج الیکشن کو کل ادم قرار دینے کی درخواست بھی سپریم گروہ پاکستان میں سماعت کے لیے فکس کر دی گئی ہے انیس فروری کو اس میں سماعت ہوگی اس میں سے کیا نکلے گا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کون سے مزید لوگ ہیں جو ابھی تک پریشان ہیں خاص طور پر جنہوں نے یہ سارا جو معاملہ ہے خاص طور پر جن کو شامل کروایا جا رہا ہے آزاد راکین کو اس کے حوالے سے بات کریں گے کیا دباؤ چل رہے ہیں اور کافی ڈیویلپمنٹس ہیں جو چھوٹی چھوٹی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس ویلوگ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چلیے جی سب سے پہلے تو آج ذرا بات ہو جائے اس دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی جو آج پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں کی جانب سے کی گئی اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رانماؤں ہیں وہ نو مئی کی مضمت کے لیے پریس کانفرنس کر رہے تھے لیکن آج جو پریس کانفرنس کی گئی وہ نو فروری کی مضمت کے لیے کی گئی اور ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں بڑے پورسر انداز میں اور بہت ہی مہارت کے ساتھ آج یہ پریس کانفرنس منقلد کی گئی بہت پریشر بھی آ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کہ اس طرح سے وہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے دھاندلی کے خلاف میسف مینڈیٹ چوری کے خلاف جو ان کے خلاف نہیں صرف ہوا بلکہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہوا تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو ان کا حق واپس دلائیں تو اس کے لیے ایک پریشر بلڈ ہو رہا تھا لیکن اندر ہی اندر تیاری بھی جاری تھی یہ آج کی پریس کانفرنس دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ آج ہم نے دیکھا کہ تقریباً سو سے زائد تقریباً پی ٹے آئی کے مختلف آزاد امیدوار اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جس میں ستر کے قریب تقریباً قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لوگ موجود تھے جنہوں نے فارم فارٹی فائیو بھی اپنے ساتھ ہمراہ رکھے ہوئے تھے اچھا اس پریس کانفرنس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں نمبر ون کہ یہ ایک اجتماعی پریس کانفرنس بڑے عرصے بعد اس لیول کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئے نمبر ٹو پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا اکٹ اسلام آباد کے اندر یہ ایک حیرت انگیز بات بھی ہے کہ انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے دی گئی اور بغیر پولیس کے پروٹوکول کے یہ پروٹوکول میں تنزن کہہ رہی ہوں یعنی ادروائز تو یہ ہوتا ہے وہ بچارے دو تین نکلتے ہیں باہر تو آ جاتے ہیں پولیس والے لیکن آج بغیر پولیس کے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی یہ ایک بڑی کامیابی تیسری چیز یہ کہ یہ پریس کانفرنس مختلف چینلز پر دکھائی بھی گئی ابتدا میں صرف دکھائی جاری تھی سنوائی نہیں جاری تھی لیکن بعد میں پھر کچھ چینلز میں تھوڑی دیر کے لیے آڈیو بھی سنوائی گئی تو واپسی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے اوپر یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ اور فورت جو اس میں بیسکلی جس مقصد کے لیے یہ کی گئی وہ بڑا امپورٹنٹ تو سلمان اکرم راجہ صاحب بیسکلی اس کو لیڈ کر رہے تھے اس میں اور بھی بہت سارے شرکاں نے بات کی جس میں آیاز امیر صاحب اس میں شاندانہ گلزار صاحبہ جس میں سیمابیہ تاہیر صاحبہ اور پھر اس کے بعد مختلف جو اور پی ٹی آئی کے لوگ جن کا کہنا ہے کہ ان کے الیکشن رگ ہوئے ہیں وہ سب بولے انہوں نے بات کی خاص طور پر اچھی بات یہ رہی کہ انہوں نے چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انگیج کیا تھا تو سلمان اکرم راجہ نے شاندانہ گلزار صاحبہ نے اور کچھ دیگر مقررین نے انگلیش میں بات کر کے سارا مدہ بیان کیا اور کیا خوبصورت سپیچ سلمان اکرم راجہ کی بطلب ایک تو میں آلریڈی ان کی خاصی فین ہوں اور اوپر سے وہ ہر روز کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ قابل ستائش ہوتا ہے اور آج پھر انہوں نے جو ایک زبردست تقریر کی یہاں پر نہ صرف پورا پلان ایکسپوز کر دیا دھانگلی کا بلکہ جس موثر انداز سے انہوں نے عوام کی نمائندگی کی ہے ان کے جذبات کی نمائندگی کی ہے اس کو بھی میں سمجھتی ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں میں یہ بیچینی تو ہے کہ ان کا جو منڈیٹ ہے وہ چوری ہوا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں سلمان اکرم راجہ صاحب یوں بھی ایک ماہر وکیل ہیں تو یہاں پر ہی ان کی مہارت جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے تو بہت خوبصورت ان کی طرف سے کی گئی ساری نریشن شاندانہ گلزار صاحبہ بہت اچھا بولتی ہیں ہمیشہ تو آج بھی انہوں نے میلا لوٹ لیا اور خوب زبردست قسم سے پوری جو اس کی ریپریزنٹیشن تھی وہ دی مانوورنگ کی گئی ہے اس کو دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر آروز نکال رہے ہیں اس کی فوٹیجز آویلیبل تھی وہ سب دکھائی گئی ہیں پھر اس کے بعد جو مختلف فارم فورٹی فائیو ہیں ان کے سکین کر کے ایمیجز وہ دکھائے جا رہے ہیں تو اوورال اس کو بڑا اچھے طریقے سے مینج کر کے ہر چیز جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے انٹرسنگ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کافی پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے قریب تر نظر آ رہا ہے کہ واقعتاں کافی بڑے پیمانے پر مینڈٹ کو بقاعدہ منور کیا گیا ہے اور یہ کوئی بے ذابتگی ایسی نہیں ہے جو ایک نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتی ہے ابھی دو چار سیٹوں پر بلکہ یہ بقاعدہ ایک پورا پلان ڈیزائنڈ قسم کا ڈاکار نظر آتا ہے تو آج انٹرنیشنل میڈیا کو اس کے بقاعدہ ثبوت بھی فرام کیے گئے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انٹرنیشنلی یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا وزن ہے کہ جو انہوں نے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے کیا ہے اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے نیشنل میڈیا پہ تو پہلے بھی کچھ بات ہو رہی ہے کچھ مزید ہوگی اس پریس کانفرنس کی وجہ سے آج ٹاک شوز میں بھی ڈیفرنس آئے گا ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ آواز پھر بلند و بالا طریقے سے اٹھتی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست آئیڈیا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پس پسی سی ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی ہیں وہ پریس کانفرنس آپ نے دیکھا کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ نے کی وہ عطا تارد نے کی وہ اور ایک دو لوگوں نے کی اور اس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نئی جی پی ٹی آئی نے جو فارم فارٹی فائیو اپنے پاس رکھے میں اور جو میڈیا کو جاری کیے وہ جالی فارم فارٹی فائیو ہیں چلیے ہم ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ درست فرماری ہیں اور وہ جالی فارم فارٹی فائیو ہیں تو پھر اصلی کہاں ہیں آپ لوگوں کے پاس تو اصلی ہوں گے کیونکہ آپ لوگ جیتے ہیں تو ہر امیدوار کے پاس فارم فارٹی فائیو ہوتا ہے تو آپ اصلی والے جاری کر دیں آپ اصلی والے جاری بھی نہیں کر رہے اور ان کے جو فارم فارٹی فائیو ہیں ان کو آپ جالی کہہ رہے ہیں اور ان کے فارم فارٹی فائیو کیسے ہم مانیں کہ وہ جالی ہیں جبکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جس طرح سے آروز کے یا پریزائیڈنگ آفیسرز کے انگوٹھے لگے ہونے چاہیے سگنیچرز ہونے چاہیے جو ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے اس کے مطابق وہ سارا ہوا ہے اس پہ کاروائی اور پھر انٹرسٹنگلی جو پی ٹی آئی کے بندے کے پاس فارم فارٹی فائیو ہے اسی سے میچ کرتے ہوئے نمبرز والا فارٹی فائیو فارم جو ہے وہ اسلامی جماعت اسلامی کے پاس کے امیدوار کے پاس بھی ہے تحریکل بیگ کے پاس بھی ہے تو پھر یہ سوچنے میں ہر کوئی حق بجانے بھی کہ پھر ان کا فارم فارٹی فائیو کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر فارم فارٹی فائیو کو اپلوڈ کیا ہی نہیں جاتا وہاں پہ فارم فارٹی سیون جو سب کا ایک ایگریگیشن ہوتا ہے مجموعہ ہوتا ہے اس کو صرف اپلوڈ کیا جاتا ہے فارم فارٹی فائیو تو بہت سارے پولنگ سٹیشن کا اپنا اپنا یوں کر لیجئے آپ کے ڈیوائیڈ قسم کا وہ ایک مینڈیٹ ہوتا ہے یعنی ہر پولنگ سٹیشن کا اپنا ریزلٹ ہوتا ہے تو وہ تو بہت سارے ہوتے ہیں اب کسی ہلکے میں اگر تین سو پولنگ سٹیشن ہیں تو مطلب اس ہلکے میں تین سو فارم فارٹی فائیو ہوں گے تو وہ جو الیکشن کمیشن اپ پاکستان ہے وہ پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس اوپر نہیں اپلوڈ کرتا وہ فارم فارٹی سیون جو ان کا اکٹھا مجموعہ ہوتا ہے اس کو کرتا ہے تو بہرحال آج وہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام نظر آئے اس بات کا دفاع نہیں کر پائے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ سارا دھاندلی کا نیرٹیو ہے اس کے کاؤنٹر نیرٹیو وہ پروڈیوس نہیں کر پائے اور وہی زبانی کلامی باتیں ہیں کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہوئی ہے کے پی میں پولنگ اور یہاں پہ غلط ہوئی ہے جہاں یہ جیت گئے ہیں وہ ٹھیک ہے جہاں تو ظاہر اسی بات ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ بھی بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کہاں دھاندلی ہوئی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی آپ ظاہر ہے جہاں کہیں ہارتا ہے وہیں پہ انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جیتے ہوئے جگہ پہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا کہ میں جیت گیا ہوں تو یہ دھاندلی ہوئی ہے ویسے اس دفعہ تو یہ بھی کمال ہوا ہے کہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی آنکام نظر آرہی تھی اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک ٹھیک ٹاک تگری پریس کانفرنس اور انٹریو دیا اس کے بھی اثرات لگتا دور تک گئے ہیں ایک تو یہ کہ مولانا صاحب نے جو یہ فرمایا کہ باجوا صاحب اور فیض حمید صاحب کے کہنے پر عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تردید بھی جاری کی گئی ہے جس کو آج جنگ اخبار نے بڑے لیڈ لگا کر بتایا ہے کہ جناب فیض حمید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعویٰ مولانا کا جھوٹا ہے حالانکہ جو تردید ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا یہ جو فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس میں شامل تھا تو میں تو اس وقت پشاور کا کور کمانڈر تھا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تھا ہی نہیں تو مولانا نے اگر اس بہارے میں بات کی ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میرے حوالے سے یہ نام کیوں لیا ہے تو فیض حمید صاحب کی جو تردید تھی وہ یہ تھی دوسرا یہ کہ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اگر تردید آ بھی جائے ہیں کچھ بھی تو اب تو نمبر آف ہمیں جو سمجھ لیجئے آپ کے گواہان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں علی وزیر صاحب کو میں دیکھ رہی تھی سن رہی تھی علی وزیر صاحب نے اسد علی تور کو جو انٹرویو دیا ان کے وی لاغ کے لیے اس میں وہ یہی بات کر رہے ہیں اختر مہنگل صاحب پہلے بتا چکے ہیں تو بہت سارے اپنے ہی لوگ اب اصل میں آ کر یہ چیزیں بتا رہے ہیں تو اب مولانا صاحب کا جو انکشاف تھا اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پریشر آیا اور اس کی وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ اس ڈیمج کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ویڈیوز اور پریس کانفرنسز کی گئیں جس میں فیصل کریم گنڈی صاحب آئے انہوں نے کہا کہ مولانا آپ تو خود پیش پیش تھے اور اسے طریقے سے آج ملک احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ بتا سکیں یاد دلا سکیں کہ مولانا آپ پی ٹی آئی کی محبت میں نہ جا گئیں پی ٹی آئی تو آپ کو یہ یہ کچھ کہتی رہی ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مولانا طاہر اشرفی صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا انہوں نے بھی مولانا کو تنقید کا نشانہ بنایا تو آج مختلف جو لوگ تھے ان کی یہ ڈیوٹیاں ہمیں نظر آئیں کہ وہ آئیں اور آ کر اس سارے معاملے پر مولانا کو تنقید کریں اور ساتھ میں اس بات کو تردید کریں کہ ایسی کوئی چیز جو تھی وہ سابق فوجی قیادت کی طرف سے جو تھی وہ انیشیئیٹ کی گئی تھی تو بہرحال یہ اب جو بھی معاملات ہیں اس کے اوپر اگین وہی بات ہے پہلے بھی ہم یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ایک فیئر قسم کا جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا سائفر کے معاملے کے اوپر جس طرح سے گورنمنٹ گئی طریقہ دمعتماد یہ سب چیزیں تو ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتی لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو ڈگ آؤٹ نہیں کیا گیا اور پھر چیزیں آگے بڑھانے کی کوشش جو تھی وہ آگے چلتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید پاکستان کا بھی نقصان ہوتا چلا گیا جمہوریت کا بھی نقصان ہوتا چلا گیا اور خود یہ تمام پولٹیکل پارٹیز جو ساری اس ایکٹیویٹی میں شامل تھی دیکھا جائے تو ان کا سیاسی نقصان بھی ہوتا چلا گیا اور آج یہ بالکل عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ یہاں پر ابھی ہو کیا رہا ہے پنجاب میں ہم کچھ جگہوں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں شاور میں یا باقی جگہوں پر کہ پی جائی کے لیے کچھ راستہ اب کھل رہے ہیں لیکن پنجاب میں سٹل صورتحال خراب ہے آج کل یہ خبر تھی کہ ایمر بھٹی صاحب جنہوں نے رائیوینڈ سے پی پی کی انشیسٹ جیتی ہے ان کو اٹھا لیا گیا تھا گرفتار کر لیا گیا تھا اور دہشتگردی کا ان کے اوپر مقدمہ بنا لیا گیا تھا آج ان کو پیش کیا گیا ہے دہشتگردی عدالت میں اور ان کے موں پہ شاپنگ بیک ڈال کر ان کو پیش کیا گیا ہے جیسے وہ دہشتگردوں حالانکہ وہ ایک الیکٹڈ ممبر ہیں ان کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو دباؤ ہے کہ وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو جائیں جبکہ وہ اس پہ ریزسٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے انہیں اس مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے شہزاد فاروق صاحب بھی آلیڈی اسی طرح دہشتگردی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گئے ہیں جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور چھپ کر کے شکست تسلیم کر لیں اور وہ بھی اس بات پہ بزد ہیں کہ وہ شکست تسلیم نہیں کریں گے انہیں دھاندلی کر کے ہرائیا گیا ہے تو اس لیے وہ اپنی جو پوری کیمپین ہے وہ چلائیں گے آگے اس لیے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پابندے سلاسل ہیں دوسری طرف ابھی مریم نواز صاحبہ بنی نہیں ہے چیف منسٹر لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں پروٹوکول سارا مل گیا چیف منسٹری کا اور اب تین چار دن سے بڑی غیر معمولی قسم کی بریفنگز انہیں دی جا رہی ہیں جن میں چیف سیکیٹری آئے ہیں دو مرتبہ مریم نواز صاحبہ کے پاس آئی جی پنجاب آئے ہیں انہوں نے بھی آ کے بریفنگ دی ہے تو بڑے بڑے جو یعنی صوبہ چلانے والے بریوکرسی کے لوگ ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ریپورٹ کر رہے ہیں تاکہ دیکھا جائے تو ابھی انہیں صوبہ سنبھالا نہیں ہے کرسی سنبھالی نہیں ہے ابھی باقاعدہ پوری کاروائی بھی even ہونی ہے لیکن میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب کی بریوکرسی ہے ان کی زیادہ جو تعداد ہے لوگوں کی اس میں وہ شریف فیملی کے ساتھ ہی انکلائنڈ ہیں اور شریف فیملی اقتدار میں ہو یا نہ ہو مجھے تو لگتا ہے کہ انہی کو ہی ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ہی زیرے اثر ہوتے ہیں اور یہ میں اس وقت بھی بات کہتی تھی جب اسمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے اور بار بار مختلف بریوکرسی میں تبدیلیاں کی جاتی تھی اور اس پہ بہت لوگ تنقید بھی کرتے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ بیسیکلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لائل ہیں شریف فیملی کے شباز شریف صاحب کے اور کیونکہ سالوں سے وہی لوگ اس صوبے کو چلا رہے ہیں تو آگے بھی لوگ اس بات کو ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید آگے بھی انہی ہی حکومت آنی ہے تو جو بریوکرسی ہوتی ہے وہ زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھتی ہے جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے یا رہنی ہوتی ہے تو مجھے یہ اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ یہ بزدار صاحب جو ہیں ایک تو خود ویسے ہی خود بھی ایک کمزور وزیر آلہ تھے اور اوپر سے بریوکرسی بھی اس طرح سے ان کے انڈر کنٹرول نہیں تھی اور ان کی ہمدردیاں جو تھیں وہ مجھے اس وقت بھی محسوس ہوتا تھا کہ شریف فیملی کے ساتھ ہیں اور آج بھی میرا یہی خیال ہے کہ ابھی بقاعدہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں لیکن آپ دیکھئے تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ احکامات وہیں سے لے رہے ہیں حتیٰ کہ جب نگران حکومت بھی تھی محسن نکوی صاحب کی جو چل رہی ہے خیر آخری دن ہے اس کے تو وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ سارے وہ لوگ ہیں بسیکلی جس کو یہی کہا جاتا تھا کہ یہ نگران حکومت بھی شریف فیملی کی ہی ایکسٹینشن ہے یہ انہی کی حکومت کا ہی ایک آگے بڑا ہوا حصہ ہے اس کے علاوہ یہ اس میں نگرانی والی یا غیر جانبداری والی کوئی بات نہیں ہے تو بہرحال یہ اب چیزیں ہو رہی ہیں اور مجھے جو آئندہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر پنجاب میں مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر بنتی ہیں تو یہاں پر صورتحال سٹل ہمیں ایسی سختی والی ہی نظر آئے گی اس طرح سے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی نرمی نظر آئے گی معاملات کے اندر تو یہ مجھے بہرحال ایک میری اپنی پرسیپشن ہے دیکھتے ہیں باقی جناب احتجاج بھی ہے کل پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اوورال اور تمام انہوں نے جماعتوں کو بھی انوائٹ کیا ہے جن کا خیال ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی اس کے اوپر اببائے نکلیں گے کل لیکن آج جی ڈی اے نے جو زبردست قسم کا احتجاج کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سندھ کے مختلف شہروں میں جی ڈی اے کی طرف سے جو آج احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں پورامن بہت بڑے کراؤڈ کے اتصاد کیے گئے ہیں اور یہ سب مناظر اگر کل کو ہم باقی ملک میں بھی دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ سسٹم کے اوپر بہت پریشر پڑھنے جا رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پریشر اب بڑھ ہے آپ نے دیکھا ہے آپ نے محسوس کیا ہے زرداری صاحب کیدھر ہیں شہباز شریف صاحب کیدھر ہیں کیوں نہیں کوئی ملاقاتیں ہو رہی کیوں نہیں کوئی سکرین پہ آکے پلانز بتا رہا کہ آگے ہم حکومت سازی میں کمپلیٹ کر چکے ہیں یہی ہے جو ہیں کیابنٹ منسٹرز ہوں گے یوں یوں ہوگا یہ وہ تو کچھ چیزیں کوئی ہمیں ہلچل نظر نہیں آ رہی ایسے جیسے کوئی خاموشی ہے اور طوفان ہے اور سب دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بظاہر جس طرح سے آگے ہم بڑھ رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ چلنے والی نہیں ہے یہ جس طریقے سے گورنمنٹ بنائی جاری ہے کوئی بھی شخص آپ کسی کی بھی بات سن لیں کوئی سینئر انیلسٹ ہو سینئر سیاستدان ہو یا اس سسٹم کا خود حصہ بننے والے لوگ ہوں وہ بھی آپ کو اب برملہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ گورنمنٹ کا چلنا بڑا مشکل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی دل سے اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا تو اب یہ اگر اتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا سڑکیں بلوک ہوتی ہیں کاروبار بند ہوتے ہیں تو اس کا پریشر اور زیادہ پڑے گا اور میں یہ سمجھتے ہوں کہ سسٹم کے اندر اس چیز کی ریالائیزیشن شروع ہو چکی ہے اس کے انڈیکیٹرز آنا شروع ہو چکے ہیں عمر ایوب صاحب کو جی تمام مقدمات میں زمانتیں مل گئی ہیں اور اب وہ ظاہرہ منصر عام پر آ کر چیزیں سنبھالیں گے علی امین گندہ پور صاحب کو سارے مقدمات میں زمانتیں مل چکی ہیں پشاور ہائی کوٹ میں ایک اہم درخواست دائر کر دی گئی ہے مقصود نشستوں کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ کس طریقے سے اب سسٹم جو ہے ایکسپٹ کرے گا ایکسپٹنس آئے گی سسٹم کے اندر جیسے بالکل پی ٹی آئی کو ایلیمنیٹ کیا گیا تھا وہ چیز اب ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئے گی اس کی واپسی سسٹم میں آہستہ آہستہ اب ہو رہی ہے اور یہ جو ایک اہم پیٹیشن جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جی الیکشن کا لطنم قرار دینے والی پیٹیشن یہ بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ جرمانے کے ساتھ درخواست گزار کو ڈانٹ بھی پڑے گی جرمانہ بھی پڑے گا اور یہ جو پیٹیشن ہے یہ نمٹا دی جائے گی انیس فروری کو بظاہر مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے جو بینچ بھی بنایا یہ وہی بینچ تھا جنہوں نے الیکشن کرانے کے حوالے سے بھی اور پھر جو ہم دیکھ رہے تھے یہ بلہ لینے والی پیٹیشن اور یہ ساری جو امپورٹنٹ پیٹیشن ہیں یہ ساری اسی بینچ نے سنی تھی اور اب یہی بینچ اس کو سنے گا تو اتنی مشکل سے جو الیکشن ہوئے ہیں کروائے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اس کو کل ادم قرار دینے کی جو درخواست آئی ہے تو میں دل ہی دل میں مسکرار ہی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ درخواست کے ساتھ کیا ہونے والا ہے ملتے آپ سکلے بھی لوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ